دلکل چھوڑنا بنتا بھی ہے جو ہمارے کام ہے نا جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ ہم جن معاملات جن کاموں وہ ایک possibility ہے جب ہم بہت ہی اوپر ہیں ابھی ہمیں ضرورت ہے ابھی ہمیں ضرورت ہے یہ غلط کیا ہم آئے ورمیٹنگ میں نگئے ہاں بالکل جانا جائے گا ہمیں آگے بڑھ کے دوستی کا ہاتھ آگے تھامنا پڑے گا ایک دوسرے کا اور دوستی اپنا کام کرنے کی بجائے دوسروں کے کاموں میں دوسروں کے معاملات میں اتنا زیادہ انٹرسک کر چکا ہے میں ٹھیک سر کیا کرتے ہیں آپ میں سب کچھ کر لیتا ہوں ماشاء اللہ سر میں آج ویڈو کرنے جارہا ہے کہ اگر ہم بات کریں چینہ کے چینہ پاکستان کا بہت ہی اچھا دوست ہے ٹھیک ہے اب جو حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر جو چینہ کے ایمبیسٹس ہے وہ آرڈی ٹوٹلی باند ہو چکی ہوئی ہیں انہوں نے کلوس کر دیا شیڈون کر دیا ہے اگر ہم بات کر جی ٹونٹی کی میٹنگ اس سال جو ہے نا وہ ہوسٹ کرنے جارہا ہے انڈیا انڈیا نے بولا جو پاکستان ہے وہ جی ٹونٹی میٹنگ کا جو ہے نا اب وہ نہیں رہے کیونکہ ان کی اس ٹیم ملک کو ڈیفالٹ ہو چکا ہے ڈیفالٹ ہو رہا اس ٹیم وہ فوڈ کریس سے جارہا ہے جس کے میٹنگ کے میمبر نہیں رہے آپ اس پر کیا کہیں گے میں یہ کہوں گا کہ آج کی جو جدید دنیا نا وہ مفادات کی بیس پر تعلقات کو بڑھاتی ہے مفادات اگر آپ کو کسی قوم سے کسی ملک سے میرے ہیں تب تک آپ کے ساتھ سب ٹھیک ہے سب آپ کے دوست اگر آپ کے مفادات اتنے گر چکے ہیں تو تب آپ کو کوئی بھی مو نہیں لگائے گا چائینا کو جتنا مزی آپ دیکھنے آپ کا اچھا دوست ہے جو بھی ہے لیکن اس کو جب تک فائدہ ہے وہ آپ سے فائدہ لے گا تو آپ کو فائدہ اگر اس نے دینا بھی ہے نا وہ تب دے گا جب تک آپ کو اس کے لیے کسی حوالے سے کار آمد ہیں اب کار آمد ہم چائنہ کی صرف ایک ہی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم چائنہ کی مدد کریں گے تو امریکہ مخالف ہم جو ہے وہ تصور کیے جائیں گے تو اگر ہم امریکہ کے ساتھ ہم ڈپلومیسی کرتے ہیں نا ڈبل پولیسی کے ساتھ کھیلتے ہیں اگر ہم امریکہ کے ساتھ چلیں گے وہاں سے بھی جو اصلے کی خرید و فروکتہ وہ کریں گے اور ڈو مور کی پولیسی پہ عمل کریں گے تو ذاری بات ہے چائنہ کو پھر مسئلہ ہوگا اب ہم نے ان کو بھی رکھا ہوا ان کو بھی رکھا ہوا ہے اب بھی چیز کا نقصان کیا ہے کہ ہم یوز ہو رہے ہیں اور جہاں پر ہمیں لوگوں کو یوز کرنا چاہیے دوسری اقوام کو پرڈکٹیو میں یوز کرنا چاہیے ہم اس میں سے صحیح فائدہ آخذ نہیں کر پا رہے تو اسی کی بنیادی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں جو کہ ترقی آفتہ سوچ رکھنے والے انڈیا کی بات کر لیں انڈیا نے اپنے آپ کو اتنا چینج کی اپنے آپ کو سب سے پہلے سیکولر ریاستہ ڈیکلیئر کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے فلا سال تک کے لیے ان کا ان کا یہ حدف ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ جو ہے پانچویں یا چھٹی بڑی جو ہم نے اپنی معیشہ تھرڈ بن بننے جاری ہے جی جی تھرڈ بننے جاری ہے تو ان کا ٹارگیٹ کا ان کا حدف ہے کہ ہم نے یہ اچھیف کرنا اور وہ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں اب پاکستان اپنا کام کرنے کی بجائے دوسروں کے کاموں میں دوسروں کے معاملات میں اتنا زیادہ انٹریفٹ کر چکا ہے کہ اس سے باہر نکلنا ناممکن ہوتا نظر آ رہا ہے تو جب آپ کی سیچویشن ایسی ہوگی تو زیاری بات ہے پھر آپ کو کوئی بھی جو ہے اس طرح سے ڈیل نہیں کرے گا انہوں نے یہ بات کی تھی ان کے جو موڈی ہے وہ اس دفعہ وہ ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں جی ٹوینٹی کی میٹنگ انہوں نے چینہ کو بلایا چینہ اب پاکستان کا ایک اچھا دوست ہے وہ 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 خود کہہ رہے ہیں چینہ والا ہے کہ ہم انڈیا انڈیا ہمارا بہت اچھا دوست بان چکا ہوا ہے چینہ بھی اس میٹنگ میں گیا ہوا ہے مقصد کہا ہے کہ آپ سے پوچھنے کا پاکستان نہیں گیا کیونکہ انہوں نے کہتے ہیں چینہ جی انڈیا کا نہیں اچھا دوست پاکستان کر مگر اب چینہ بھی اب چلا گئے اب انڈیا کا اچھا دوست نہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ انڈیا اور چینہ کا جو وہاں پر بورڈر ہے وہاں پر بقائدہ ان کی ہاتھا پائی ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے تو کیا ان کے بیچ میں جو ہے سرحدی جو معاملات ہیں جو مسئلے مسائل ہیں وہ کیا نہیں چلتے لیکن ان تمام تر باتوں سے ہٹ کے ان کا جو بنیادی مقصد ہے اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کو اپنی جو بھی جو کہہ لی جی انڈسٹری ہے اس کو ترقی دینا ہے تو جب ترقی کی بات کی جاتی ہے تو اس میں مفادات بات پھر ہوئی آگے مفادات دیکھ جاتے ہیں ان کو مفاد جہاں پر ملے گا وہاں پر وہ اچھی ہے جہاں پر ان کو لگے کہ ہمیں کوئی شیئرہ تنگ کر رہے تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیک اپ کر لیں گے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کو موجود حالات میں کیا آپ پاکستان کو موجود حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کنٹریز پاکستان کو چھوڑتے جاری ہیں بلکل چھوڑنا بنتا بھی ہے جو ہمارے کام ہے نا جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ ہم جن معاملات جن کاموں کے حوالے سے ہم اقدامات کرنے چاہیے وہ نہیں کرتے ہم وہ کرتے ہیں کہ جو کہ ہمیں بتایا جاتا ہے اور اپنا فائدہ اس میں دیکھتے ہیں جیسا کہ ابھی جو تھا دہشتگردی کی حالیہ لہت جو دوبارہ سے جاری ہو چکی ہے اب اس کے پیچھے بھی بہت سارے ایسے مفادات ہیں جن کی بنا پر جو ہے دوبارہ سے دہشتگردی کو چھوڑ دی جاری ہے اب وہ کیوں دی جاری ہے کہ ہمیں جو ہے دوبارہ سے یہاں پر حالات ایسے پیدا ہوں اور ان حالات کی بیس پر ہم لوگوں کو دکھا سکے کہ ہمیں ضرورت ہے امداد کی تو اب یہ بات ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو لیتے ہیں اپنے آپ کے ایک مظلوم اور اپنے آپ کے ایک بے بس لاچار قوم کے طور پر ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس جو اسباب و وسائل ان کو صحیح سے استعمال کریں استعمال کرنے کے بعد اپنی قومی جو مجموعی پیداوار ہے اس کو دنیا میں پرموٹ کریں اس کو دکھائیں ہم پرموٹ ایک ہی چیز کرتے ہیں وہ ہے ایکسٹریمیزم اوکے سر بہت شکریہ اللہ شکریہ سر آج میں جیسے جی ٹوئنٹی کی میٹنگ اس دوا ہونے جاری ہے دوز آر تئیس میں انڈیا ہوسٹ کرنے جا رہا ہے اس میٹنگ کو پہلے انڈیا نے یہ ڈیسیزن لیا کہ ہم نے پاکستان کو نہیں بلانا اب انہوں نے ہمارے فورم جو بلاول صاحبہ انہوں نے انہوں نے نیوٹا دیا ملانا دعوت دیا ہے میسیج دیا کہ آپ آئیں یہاں پہ ہماری جو میٹنگ میں اس میٹنگ میں اس دوا چائنا بھی گیا اس میٹنگ میں مقصر کہنے گا کہ ہمیں جو ایک دعوت ملی ہم نے اسیپٹنے کی اس کے کیا وجہ ہے میرا خیال ہے ہر ملکی جو انٹرنل پولیسی ہوتی اس کے مطابق جو فورم منیسٹر ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ ڈیسین لیتے شاید ہماری انٹرنل پولیسی یہ ہے کہ فیلحال ہمیں نہیں پارٹی سپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے انڈیا کے ساتھ وہ حالات نہیں ہیں وہ تعلقات نہیں ہیں کہ ہم ان کے ملک میں جا کے پارٹی سپیٹ کریں مجھے بتائیں آپ جیسے ہم بات کرتے ہم کہتے ہیں چینہ بہت ہمارا اچھا دوست ہے اب چینہ کے ہی فورم منیسٹر کہہ رہا ہے جی ہمارے جو جے شنکر جو انڈیا کو فورم میں ہماری ان کے ساتھ بڑے اچھی دوستی ہوگی ہے اب پاکستان کے اندر انہوں نے ایمبیسٹری شیئی شیئی ڈاؤن کر دی اس کو کسی دیکھیں یارے دوست ایک چیز آپ کو سمجھنی بڑھے گی کہ جو جتنی بھی ممالک ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں کبھی بھی کوئی بھی ملک کسی ملک کا پرمنینڈ دوست نہیں ہوتا اور کوئی بھی ملک کوئی پرمنینڈ آپ کا دشمن نہیں ہوتا نوٹ اوٹ ان کے ایشیوز ہیں انڈیا اور چینہ کے اس کے باوجود وہ آپس میں سو بلین ڈالر سے زیادہ ٹریڈ کرتے ہیں آپس میں ٹھیک ہے انہوں نے وہ اپنی مسائل ایک جگہ سائیڈ پہ رکھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اپنے جو تجارتی تعلق آتے ہیں اس کو وہ ڈیویلپ کر رہے ہیں اگر چینہ ادھر جا رہا ہے تو اچھی بات ہے لیکن ان کی ایک اپنی پلیسی ہے اور پاکستان کو بھی میرا خیال سوچنا چاہیے اور پارٹی سپیٹ کرنا چاہیے لیکن جو انڈیا کی حکومت ہے ان کو بھی چاہیے جو پاکستان کے ساتھ ان کے ایشیوز ہیں مسئل مسائل ہیں ان کو دیکھے اور ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کرے اور سنجیدہ کوشش کرے نیک دیلی سے کوشش کرے پھر ہم جو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے دوست بن سکتے ہیں میں پاکستان کی عوام اور انڈیا کی عوام دونوں کو یہی میسے دینا چاہوں گا کہ نو ڈاؤٹ ہم میں دشمنی ہے اور بہت سارے ممالک میں لیکن اس کے باوجود ہماری بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں ہمیں ایک دوسرے کے امسائیں ہماری زبان ایک جیسی ہے ہمارا کلچر ایک جیسا ہے تو ان فیوچر ہمیں سوچنا پڑے گا نیو جنریشن کو ہمیں آگے بڑھ کے دوستی کا ہاتھ آگے تھامنا پڑے گا ایک دوسرے کا اور دوسرے کی طرف آنا پڑے گا ہم کب تک ہم دونوں غریب ملک اپنا جو پیسہ ہے وہ اتھیاروں پر انویسٹ کرتے رہیں گے دفاع پر خرچ کرتے رہیں گے تو ہمیں آپ سوچنا چاہیے نیو جنریشن کو ہمیں دوسرے کی طرف آنا چاہیے پاکستان کے بہت سارے جو فوجی شہید ہوتے ہیں ان کے بھی بہت سارے مارے جاتے ہیں تو اس طرف ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں گے آپ اس بارے میں کہ ہم نے ریلیشنز اپنے اچھے رکھنے ہے اگر ریلیشنز کی بات کرتے ہیں ہمارے افغانستان کا ریلیشن اچھے بنگلہ دیش کے دارے ریلیشن اینڈیا کے ساتھ اگر ہم اپنے ریلیشن اچھے کرتے ہیں تو ہماری انپورٹ ایکسپورٹ کا اتنا کام ہو جائے گا کہ ملک کے جو حالات چالیں یہ ملک کے حالات بھی ختم ہو جائیں گے ملک فیڈ ہمارے ڈیویلپ اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں ایک جو بات ہے نا ریلیشنز کی تو ہمیں کسی بھی کوئی بھی کنٹری ہو تو اس کے ساتھ ریلیشن تو اچھے رکھنے چاہیے اب بات کی جائے انڈیا کی اڈیا سے تو جو ہمارا سٹارٹ سے ایک ڈسپیوٹ شلتا آ رہا ہے وہ ابھی تک سال نہیں ہوا جیسے انڈیا نے جب ہمارے بینکنگ کے پیسوں کے ڈسٹریبیشن ہوئی تھی تو ابھی سکت ہمارے اٹھنٹ ٹو ہنڈر ملین کے کتنے پیسے ابھی ان کے بینک میں پڑے ہیں جو انہوں نے نہیں دیئے تھے ہمیں تو ان کے ساتھ ہمارا ڈسپیوٹ شلتا آ رہا ہے باقی رہی بات جو بلاول کی بلاول کا جو ریسنٹ بیان آیا تھا موڈی کے بارے میں اگر آپ نے سنا ہو تو اس نے تو جس سے بچھر آف تا گجرات کہہ دیا تھا کہ موڈی کے بارے میں تو اس کا منع کرنا بنتا تھا مجھے بتائے دیکھے منع کرنے کے بعد مقصد کہنے کے چینہ جو ہمارا پاکستان کا بہت اچھا دو تھا چینہ اور جو ترکی بہت اچھا دو تھا پاکستان شروع سے اب مجھے بتائے چینہ بھی اب وہ پاکستان کے اندر انہوں نے ایمبیسٹر بند کر دیئے ہیں ٹوٹلی پاکستان ایمبیسٹر انہوں نے شیڈ ڈان کر دیئے ہیں اب وہ یہ ہمارا سب سے اچھا جو ہوتا ہے انڈیا اب ان کے بھی فورم مینسٹر انڈیا جی ٹوانٹی کی میٹنگ میں گئے ہیں وہ بھی اب انڈیا میں ہی رہی ہیں ان کی میٹنگ مجھے یہ بتائیں آپ جی ٹوانٹی کی میٹنگ انڈیا اب تو چینہ نے بھی اب اپنی کسم توڑ کے وہ بھی چلیں گے ہیں تو پاکستان کیوں نے اپنی ایگو ختم کر رہا ہے دیکھے چینہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک سمجھدار سمجھ لیں آپ وہ بلکل ایک سٹیٹس کو لے کے چلتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے نظر آئے کہ پاکستان ہمیں اچھا بزنس دے سکتا ہے اپنی ان کی بیٹرمیٹ ہو سکتی ہے تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کنٹیکٹس کیے سی پی کیا اب انہوں نے لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بہت ہی بیٹر پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ اپنا بزنس انہیں کر سکتے ہیں ڈسپیوٹ کو سائیڈ پر رکھے جب آپ ایک ملک کی گروز کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے نا تو ہمیں اپنے جو پرسنل میٹرز ہیں پرسنل ڈسپیوٹس ہیں نا انہوں نے سائیڈ پر کرنا چاہیے ہمیں جس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے ایک کوڈنگ کنٹری سائیڈ ہمیں اسے اٹینڈ کرنا چاہیے تھا چاہیے چاہیے تاکہ ہمارے اچھی ریلیشن بیلڈ اپ ہوگی کہ کراڈلی جو پاکستان کے کرسیس چاہ رہی ہے نا وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو ہمیں آئی ایم ایف سے لینے کی بجائے آئی ایم جو اتنی ہارڈ کنڈیشن پر ہمیں لون دے رہی ہے ہمارا کوئی ایسا ہی جیسے انڈیا ہے بہت امیرکی ملک ہے سکس انڈرڈ بلین ڈالرز کن کے ریزے تھرڈ تھرڈ ایک آنمی بننے جا رہا ہے ہاں فیفت ابھی ہے تھرڈ پہ 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 پہنچنے جا رہا ہے ہمارا ریلیشن بننا چاہیے تاکہ وہ ہمیں جو ہے بلکل بغیر کسی کنڈیشن کے کرزہ دے تاکہ ہم بھی اوپر آئیں یہی بات میں کرتا ہوں جیسے سری لنکا ڈیفالٹ ہوا سب سے پہلے انڈیا نے ہلپ گئی ان کی ٹھیک ہے وہ اب ان کی جو ہے نا ان پورٹ ایکس پورٹ ان کے ساتھ چلنے لگ گی ان کے روپیز سے چاہلے ایسی بات ہے انڈیا کے روپیز ہے اگر ہم بات کریں ان کی کیا نام افغانستان کی افغانستان کی جو جتنی بھی ڈیویلمنٹ سوئی تھی اب انڈیا میں انڈیا ان کا انویسمنٹ دے رہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں ڈیویلمنٹ کریں ٹھیک ہے اب وہ انڈیا کو افغانستان کو جو ہلاکتوں سے نکالا انڈیا نے انڈیا نے ہر ملک کی ہلپ کی ہے پاکستان کی ہلپ نہیں کر سکتے ہلا بارڈر کی ایک لائن یا لائن سے ادھر ادھر جب آپ لانگ ہوگا تو وہ انڈیا آجے گا ایک بارڈر کی ہم نے کیوں اپنی ایگو رکھی ہوئی ہے کہ اگر انڈیا اگر ہمارے ریلیشن اچھو جو حالات موجودہ چالے ہیں کہ حالات ہی پیدا ہوتے ہیں انڈیا نے سب سے پہلے ہاتھ کرتے ہیں ہمیں جو ہے حالات بہتر کرنے چاہیے دونوں سائٹ سے اس طرح بھی اس طرح بھی ہمیں جو ہمارے جو مین پولیٹکس کے لئے جا رہی ہے وہ اپنے پرسنل انٹریسٹ کے چکر میں ہم ان کے ساتھ ریلیشن بیلڈ اپ نہیں کر رہے جو کہ ہمیں کرنے چاہیے بلکل کرنے چاہیے کیونکہ اگر ہمارا ریلیشن اچھا نہیں نہ ہوگا تو ہم جو ہے کبھی بھی گروہ نہیں کر پائیں گے اس لڑائی کے چکر میں جو ہے نا کیونکہ ہم اتنے امیر نہیں ہیں اگر ہم بہت زیادہ ہم کہنا ہم ورڈ پاور ہیں ہم کسی کے ساتھ بھی دشن نہیں رکھ لیں ہم اسے بیٹ اپ کر دیں تو وہ ایک پوسیبلیٹی جب ہم بہت اوپر ہیں ابھی ہمیں ضرورت ہے ابھی ہمیں ضرورت ہے یہ غلط کیا ہمارے فرورم مستر نے جو میٹنگ میں نگئے ہاں بالکل جانا چاہیے آپ پتہ اگر چلے جاتے ریلیشن اچھے ہو جانے تھے ہمارے اس میں صرف ایک انڈیا نہیں تھا اس میں باقی کنٹریز سے انڈیا تو جس آپ کو ایک پلیٹ فرم پروائیڈ کر رہا تھا باقی لوگوں سے ملنے کا جس سے ہمارے ریلیشن باقیوں کے ساتھ بھی ہاں بہت اچھے ہوگا سکتے ہیں بات جو ہمیں نے اپورچنیٹی کو لوس کی ہے ٹھیک ہے سام بہت شکریہ تینکیو